ایف آئیے نے 20 ٹیمز بھی تشکیل دیں اس کے علاوہ نیب بھی حرکت میں آیا لیکن ہم نے دیکھا کہ گورنمنٹ کے تمام تر اقدامات کے باوجود چینی کی پرائس کم ہونے کی جگہ بڑھتی رہی جیسے جیسے حکومت نوٹس لیتی رہی ویسے ویسے چینی کی پرائس میں اضافہ ہوتا رہا اور اس وقت ایک عام دکان پر چینی لاہور شہر میں 110 سے 120 روپے فی کلو کے حساب سے بک رہی ہے اور یوٹیلٹی سٹورز پر اول تو دستیاب رہی ہے اور اگر دستیاب ہے تو ساتھ پہ یہ فرمائش بھی کی جاتی ہے کہ 260 روپے کی مزید چیزیں بھی خریدنی ہوں گی اگر آپ کو ایک کلو چینی چاہیے اس کا مطلب یہ ہے کہ جہانگیر ترین جب یہ کہتے ہیں کہ صرف مجھے ہی کیوں نشانہ بنایا جا رہا ہے صرف مجھے ہی کیوں سنگل آؤٹ کیا جا رہا ہے اس حوالے سے میں آپ کو کچھ دکھانا چاہتا ہوں دیکھئے چینی کی پرائس میں اضافے کی وجہ سے ایک عام آدمی پریشان ہے چینی کی پرائس اس لیے بھی سٹیبل رہنا ضروری ہے کیونکہ رمضان الممارک کے مہینے میں ایک عام آدمی کے گھر میں چینی کی کنزمشن زیادہ ہوتی ہے لیکن بجائے اس کے کہ حکومت اس مافیا کی اوپر کنٹرول کرتی ہم نے دیکھا کہ سرکاری افسران کے جو ٹی اے ڈی اے ہیں وہ تو پکے ہوئے لیکن ایک عام آدمی تک ان انکوائریز کا کوئی فائدہ نہیں پہنچا دیکھئے مل اسوسییشن فیصلہ کرتی ہے چینی کی قیمت کیا ہونی چاہیے ان لوگوں نے زخیرہ اندوزی کر کے قیمتیں اوپر بڑھا کے پیسہ بنایا جب ہم نے فرینزک اس کی آڈٹ کی 29 ارب روپے کی چار سالوں میں سبسیڈی لی انہوں نے اور ٹوٹل ٹیکس ساری شگر ملز نے 9 ارب روپے کا دیا یہ میں آپ سب کے سامنے وعدہ کرتا ہوں کہ ان کو میں چھوڑوں گا نہیں شگر ملز نے ہمیں سب نے کہا کہ جناب اگر آپ چینی نہیں اٹھائیں گے تو کسانوں کے ہم کسانوں سے نہیں لیں گے تو کسان سنکوں پہ آ جائیں گے تو آپ کو ریبیٹ دینی پڑے گی پریشر میں ہم نہیں نہیں گومنمٹائیز ہم نے ریبیٹ دے دی بہت خوبصورت ہوتی ہے تقریر ان کی مجمع لگا کر جو دوا بیچتے ہیں اس دوام تر داووں کے باوجود بھی اس وقت پاکستان میں جو چینی کا بہران ہے رمضان المبارک کی آمد سے پہلے مو کھولے کھڑا ہے اور کبھی گومنٹ اعلان کرتی ہے کہ پچاسی روپے کلو چینی بیچی جائے گی کبھی اعلان کیا جاتا ہے کہ اسی روپے کلو بیچی جائے گی کبھی اعلان کیا جاتا ہے کہ پیسٹ روپے فی کلو بیچی جائے گی لیکن یہ چینی سوشل میڈیا پر تو دستیاب ہے ایک شوگر مافیا کے اوپر کنٹرول نہیں کر سکتی تو ملک کے اندر جو دیگر بڑے بڑے مافیا ہیں ان کا آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں میرے ساتھ سٹوڈیوز پر موجود ہے محترم حامد المشرقی صاحب سینئر صحافی اور تجزیہ کار ہیں ان معاملات پر گہری نظر رکھتے ہیں حامد صاحب مختلف حوالوں سے ہم چینی کی پرائیس پر چینی کے بہران پر ہم بات کریں گے لیکن وزیر آزم کی لاہور آمد کے موقع پر جہانگیر ترین کا ہم خیال عراقین اسمبلی کو اشائیے پر بلانا کیا اعلان جنگ ہے بہت شکریہ ویس بات یہ ہے کہ ہم جب پی ٹی آئی کی حکومت آئی تھی تو اس وقت بھی ہم سب نے دیکھا کہ جہانگیر ترین نے کس طرح مرکز میں بھی اور خصوصاً پنجاب میں بھی ایک طرح سے کنگ میکر کا رول ادا کیا تھا ورنہ مسلمی نواز کی جو نشیستے تھی وہ پنجاب میں زیادہ تھی اور جو پی ٹی آئی کی حکومت بنانے میں جتنا اہم کردار جہانگیر ترین کا تھا وہ سب کے سامنے ہے اور میرا خیال ہے کہ جہانگیر ترین نے یہ ایک طرح سے اپنا پاور شو کیا ہے اور اس کے اندر وہ حق بجانب ہے کیونکہ ان کے دو جو باتیں ہیں وہ بڑی پوائنٹ آؤٹ ہونے والی ہیں نوٹیبل ہیں ایک تو یہ کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ کیوں ان کو ہی سنگل آؤٹ کیا جا رہا ہے یہ نہیں کہ صرف اپوزیشن کی طرح سے ان کو سنگل آؤٹ کیا گیا ہے بلکہ پی ٹی آئی کی خود حکومت کے کچھ عراقین نے بھی اس طرح ان کو سنگل آؤٹ کیا ہے جیسے وہ اکیلے ہی مجرم ہیں اور دوسری بات یہ ہے کہ جانگیر ترین میں نہیں سمجھتا کہ ایک دم پارٹی چھوڑیں گے یا پارٹی سے کریں گے لیکن جانگیر ترین یہ عمران خان صاحب کو اور پی ٹی آئی کے ان حلقوں کو میسیج دینا چاہتے ہیں کہ وہ چاہے تو کچھ بھی کر سکتے ہیں اور حکومت تو بڑی کمزور سی اکثریت کے ساتھ چل رہی ہے آپ کو بھی پتہ ہے کہ اگر ایک پارٹی ناراض ہوتی ہے تو اس کو منانے بھاگنا پڑتا ہے نہیں تو حکومت خطرے میں پڑ جاتی ہے چاہے وہ مرکز ہو یا پنجاب ہو اور آپ نے دیکھا کہ پنجاب میں اکیس سے زائد عراقین اسمبلی اس شائعے میں شریک چار قومی اسمبلی کے ممبران شریک اور بہت سارے جو پی ٹی آئی کے ناراض عراقین ہیں وہ سارے اس شائعے کا حصہ بنے مقصد یہ ہے کہ جہانگیر ترین کو اگر آپ سنگل آؤٹ کریں گے تو نہ تو آپ وہ مافیا کا نام کے پیچھے چھپ سکیں گے حامد صاحب آپ کے خیال میں وزیراعظم عمران قان اور جہانگیر ترین اتنے پرانے ساتھی رہے انہوں نے دھرنا بھی ساتھ دیا اس کے علاوہ ساری ان کی سیاسی سفر بھی اکٹھے گزرا تو پھر ہوا کیا ایسا کہ ہم نے دیکھا کہ ان کے درمیان اس حد تک اختلافات میں آپ کو بتاؤں جتنے بھی لوگ جو عمران خان صاحب کو تھوڑا زیادہ جانتے ہیں میں انگلینڈ میں بھی میں نے دیکھا ادھر بھی دیکھا ان کے بارے میں عمران خان صاحب کے بارے میں یہ جو بات ہے کہ وہ اگر ایک اگر دم سے جس کو ہم کہتے ہیں ماتھے پہ آنکھیں رکھنے پہ آئیں تو وہ کسی بھی کلوز ترین شخص کے ساتھ بھی ان کے تعلقات بگڑ سکتے ہیں اور آپ نے دیکھا کہ جانگیر ترین نے قریبا ایک سال سے خاموشی اختیار کی جب سے یہ کمیشن کی رپورٹ آئی اور وہ انگلینڈ چلے گئے بہت ساری افوائیں آئیں کہ جی وہ پارٹی بدل رہے ہیں کسی اور پارٹی میں جا رہے ہیں انہوں نے سسٹین کیا وزیراعظم کے خلاف کچھ نہیں بولے لیکن پچھلے دو تین دنوں میں آپ کو ان کی باڈی لینگوی سے نظر آ رہا ہوگا کہ وہ اب یہ پیغام دے رہے ہیں کہ وہ ایک ایسے نکتے پر پہنچ گئے ہیں جہاں پر انہیں مجبوراً بہت سارے لوگوں کے نام لینے پڑیں گے بہت ساری باتیں پی ٹی آئی کے خلاف ہو جائیں گی اور وہ نظر آ رہا ہے کچھ ایسا ہوتا ہوا ٹھیک ہے حامد صاحب ذرا یہاں پر توقف کیجئے گا میرے سار ٹیلفون لائن پر محمد خان مدنی موجود ہیں رہنمائے پاکستان تحری کے انصاف کے اور مجھے جوائن کیا محترم رانہ محمد عرشد صاحب نے پی ایم ایل این کو رپریزنٹ کرتے ہیں رانہ عرشد صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایک سال ہو گیا شوگر انکواری کمیشن کی رپورٹ آئے اب ہم نے دیکھا کہ ایف آئی اے متحرک ہوئی ہے بتیس کروڑ کے اکاؤنٹس منجمت کر دیے گئے ہیں نیب جو ہے وہ الگ سے تحقیقات کر رہا ہے لیکن ان تمام تر ایکٹیوٹیز کے باوجود رانہ صاحب جو چینی کی پرائیس ہے وہ اوپر 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 جائی جا رہی ہے اور اب تو لوگ یہ کہتے ہیں کہ خان صاحب اگر کسی چیز کا نوٹس نہ لے تو ان کے لیے وہ زیادہ قابل قبول ہوتا ہے رانہ صاحب جی بسم اللہ الرحمن الرحیم اویس اکمال صاحب میں آپ کا آپ کے ٹی وی چینل کا آپ کی پوری ٹیم کا شکریہ دا کرتا ہوں کہ آپ ہمیشہ عوامی ایشیز پر بات کرنے کا موقع دیتے ہیں گزارہ یہ ہے کہ یہ دوزر اٹھارہ انیس میں تین ارب کی سبسٹی دی گئی شوگر پر اور پھر وہ شوگر جو ہے ادھر ادھر ہی گھومتی رہی افغانستان کے بادر کے دائیں بائیں اور اس پر سبسٹی بھی لے لی اور ہمیشہ میں ارس کروں گا کہ جب شوگر پر سبسٹی دی جاتی ہے تو یہ دو چیزیں کمیٹڈ ہوتی ہیں یا ڈیسائیڈ ہوتی ہیں کہ ایک اس کی قیمت نہیں بڑے گی اور دوسرا اس کی قلت پیدا نہیں ہوگی یہ سب کچھ یہ امران نیازی صاحب نے ہی اس سبسٹی کی اپروول دی اور اب جہنگیر ترین ہو یا میں سمجھتا ہوں کوئی بھی پاکستانی شہری ہو میں سمجھتا ہوں کہ کراسی بورڈ قانون کے مطابق کاروی ہونی چاہیے لیکن یہاں پر کیونکہ جو سواج چودری نے چند ماہ پہلے کہا تھا کہ یہ پی ٹی کا بیڑا گرک ہمارے تین چار جو سینئر ہیں جس میں ترین صاحب شامود قریشی صاحب اور حسد عمر کی وجہ سے ہی بیڑا گرک ہوا اور چوتھے شامل کر لیں امران نیازی صاحب کو تو میں عرض کرنا چاہتا ہوں یہ کیسا جب وہ کمیشن بنا تو نیازی صاحب ہر تقریر میں کہتے تھے کہ کمیشن کی رپورٹ آنے والی ہے لیکن ترین صاحب اور خسرو بکتیار صاحب اس کا حصہ نہیں ہے میں ایک ذمیدار ہوں اگر ایک سو اسی رپے کی قیمت گنے کی تھی ہمارے دور میں شباز شیف اور نواز شیف صاحب کے دور میں تو پچاس رپے اکامن رپے اور پامن رپے قیمت تھی آج اگر دو سو رپے قیمت ہو گئی ہے گنے کی فی من تو بھئی اس کو ساچ رپے کر دے بیسے رپے کر دے یہ کیسا ایکشن اور نوٹس لیا نیازی صاحب نے کہ اب پھر وہ ایک سو بیسے رولر ایریے میں ایک سو تیس تک پہنچ گئی ہے اور دو ہفتوں سے قلت آ گئی ہے جب سے انتظامیاں اچھا رانا صاحب ذرا توقف کیجئے گا محمد خان مدنی آپ کو میری آواز آ رہی ہے محمد خان مدنی آپ کو میری آواز آ رہی ہے جی آ رہی ہے بھئی صاحب محمد خان مدنی کہیے گا کہ حکومت کے تمام تر نوٹسز کے باوجود ایف آئی اے کی تمام تر تحقیقات کے باوجود نیپ کی تمام تر انویسٹیگیشنز کے باوجود پچھلے سال جو چینی پیسٹ سے ستر روپے کی بک رہی تھی وہ آپ لوگوں کی تحقیقات کے بعد اس کا اثر یہ ہوا ہے کہ وہ اس وقت ایک سو بیس روپے یا تو مل رہی ہے اور موسکی جگہوں پر مل بھی نہیں رہی ہے محمد خان مدنی کیوں جی بہت شکریہ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم ویسا اب آپ کا مہربانی ہے آپ نے پی ٹی اے کو موقف دینے کا موقع دیا گزارش ہے کہ نون لی کے دور میں چینی جو ہے ایک سو چالیس روپے تک گئی تھی اور اس کے بعد بھی یہ جو ہے وہ کرتے رہے ہیں اور اس کا کوئی ملدخل کوئی انکوائری نہیں تھی آئی پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کو یہ کریڈٹ جاتا ہے کہ انہوں نے عمران خان صاحب نے اور ان کے لوگوں نے جب ہی نحسوس کیا کہ یہ اس طرح سے ہے اور عوامی ردیں مل آیا اس کے بعد جو ہے یہ چینی کے اوپر انکوائری کمیشن بیٹھا ہے اور اس میں ایک روس اے بور جو ہے جو چینی میں انمارکان ہے اور جو سختے بازی کرتے رہے ہیں جو کہ پچھلے پاپ پچاس سال سے کالا تندہ چل رہا ہے اور یہ جو ہے چینی گراؤنڈ پہ ہوتی نہیں اور باہر ہی چوچر جو ہے نا وہ اس کے اوپر بیس کر کے یہ ستا یہ چلازت پہ ہیں تو وہ جو ہے یہ انہوں نے پہلی رفعہ ایسا ہوا ہے کہ اس نے بڑے پرمانے پہ گورنمنٹ کے اداروں نے کریڈ ڈاؤن کیا ہے اور وہ تمام یہ لوگ انہوں نے مل کے انہوں نے نون لیگ کے کیا پیپلز پارٹی سے منسل کا کیا اور پی ٹی آئی کے اندر جو کالی بیڑے تھی انہوں نے مل کے یہ سارا کا سارا یہ ظلم کا نظام تو پھر اس کا نتیجہ کیا نکلا ان تمام تر اقتامات کا مدری صاحب مدری صاحب ان تمام تر اقتامات کا نتیجہ کیا نکلا دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ تو پہلے تو یہ کبھی انیشیئیشن بھی نہیں ہوا اس طرح کا ایکشن بھی نہیں ہوا اس کی ماضی میں مثال آپ بھی جانتے ہیں گورنمنٹ جو ہے اس کے اوپر لگی ہوئی ہے انشاءاللہ یہ کیفرے کرداد تک پہنچیں گے جو جو مدران ہیں اور وہ آپ کو ادھر ادھر جو ہے نا وہ شور مچاتے ہوئے دکھائی دیں گے مجھ سے پہلے یہ تذریعہ کر رہے تھے بھائی میں بالکل ان سے اختلاف کرتا ہوں جن صاحب کا یہ نام لے رہے تھے ان کا جو ہے وہ سب جانتے ہیں کہ یہاں پر ہاتھی کے دعات اور تھے کھانے کے اور دکھانے کے اور تھے یہ جو مافیا ہے یہ بڑا عجیب و غریب ہے اور انٹر کنیکٹڈ ہوتا ہے نیشنل اور انٹرنیشنل بڑا ایشارارتی ہے مل کے سارے کے سارے حکومتوں کو بلیک مل کرتے ہیں اور یہ جو ہے پولٹیکل پارٹیز میں اپنے جو ہیں وہ سٹوجز بردی کرتے ہیں پارلیمنٹ کے اندر مدری یہ جو آپ نے لیکس استعمال کیا پی ٹی آئی میں بھی کالی بھیڑے تھیں تو اس سے آپ کی مراد کون تھے جی مطلب میں کسی کا نام نہیں لینا چاہتا مگر سب کو پتا ہے جو کہ چینی کے معاملے میں آٹے کے معاملے میں دیاریاں لگاتے رہے ہیں بلکہ دیار لگاتے رہے ہیں پاکستان کے اوپر اور اس دفعہ عمران خان صاحب کی گورنمنٹ کو کریڈٹ جاتا ہے کہ انہوں نے ایک راس تابور اکاؤنٹی بلیٹی کا تو آپ لوگ کو اس بات کا ڈر نہیں ہے کہ جن کا آپ حوالہ دے رہے ہیں وہ اپنے ہم خیال اراکینے اسیملی سے اگر آپ کی حمایت سے پیچھے ہٹ جائیں تو آپ کی گورنمنٹ گر جائے گی دیکھیں کی بات یہ ہے کہ جس نے الیکشن لڑا ہے پی ٹی آئی کی طرف سے وہ بلے کے نشان پر لڑا ہے اور عمران خان ان کی وجہ سے ان کو بوٹ پڑے ہیں ٹھیک ہے کی وہ جو ہے کسی نے جو ہے وہ اگر جو چند دو چار یا چھے میکسیمم لوگ تھے جو کہ گورنمنٹ کے علم میں آئے کہ جو اس وقت موجود تھے تو میں نہیں سمجھتا کہ وہ جو ہے وہ سارے جو گورنمنٹ کے جو ہمارے امپیز ہیں یا مینیز ہیں وہ عمران خان صاحب کے ساتھ پوری قوم خصوصاً اور ورکرز جو ہیں عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑے ہیں اگر جو ہے ان میں سے اکہ دکہ جو ہے اگر کوئی کالی بیڑ جو ہے وہ پارٹی پالسی کے خلاف چلے گی تو میں سمجھتا ہوں اللہ کی پکڑ بھی آئی رہی ہے ان لوگوں پہ وہ بھی آئے گی ورکرز بھی سارے کے سارے جو ہیں وہ بلکل جنہوں نے ان کی کمپین چلائی ہے یا وہ ہے وہ سارے کے سارے مدنی صاحب یہاں پر توقف کیجئے گا حامد مشرقی صاحب آپ ذرا مدنی صاحب کی باتوں پر اگر رسپونس دینا چاہیں گے میں دو چیزیں کہنا چاہوں گا دیکھیں مدنی صاحب بات یہ ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں بہت سارے وہ عراقین بھی ہیں جو بعد میں پارٹی میں شامل ہوئے یعنی صرف حکومت بنانے کے لیے اور وہ بلے کے نشان سے نہیں جیتے ہوئے تھے آزاد جیتے ہوئے تھے یا کسی اور پارٹی سے تھے اور ان کے پاس پورا استحقاق ہے کہ وہ اپنا فیصلہ کریں کہ انہوں نے آگے ان کے پی ٹی آئی کے ساتھ چلنا یا نہیں دوسری بات یہ ہے کہ آپ جب کہتے ہیں کہ جی مافیا ہے اور مافیا ہے تو حکومت کا کیا کام ہے یہی تو سب سے اہم سوال اٹھتا ہے کہ حکومت نے اگر ہر مافیا کے آگے گھٹنے ٹیک دینے ہیں تو پھر حکومت کی رٹ کہاں جائے گی اگر ایک کمیشن کی رپورٹ ایک سال پہلے آتی ہے اور ایک سال بعد صرف ایف آئی آرز ہوتی ہیں اس سے اس سارے معاملے کی سست روی کا اندازہ کریں اور اس مافیا کو جس کا آپ نام لے رہے ہیں جس کے بندوں کے آپ نام نہیں لے سکتے آپ اس مافیا کی طاقت کا اندازہ لگائیں اور اس مافیا نے ہی اس معاملے کو ابھی ایک سال لٹکایا ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر دو سال پی ٹی آئی کے حکومت اپنا ٹائم پورا بھی کرتی ہے تو کیا اس سے کوئی منطقی نتیجہ نکلے گا یہ ایک سب سے اہم سوال ہے اور اس لیے پر ایک ہے میں ایک چیز کہنا چاہوں گا کہ رمضان کے حوالے سے عوام میں شدید استراب ہے چینی کے علاوہ آگے خبر آرہی ہے کہ گیک بھی شارٹیج ہونے کے چانسز ہیں اور دوسرے جو چکن کے ریٹس ہیں ساری چیزیں ہیں مہنگائی کا جن جو ہے وہ دن بدن بے کابو ہو رہے ہیں اور حکومت کی کوئی اپوزیشن نہیں سب سے بڑی اپوزیشن خود حکومت ہے جو مہنگائی کو کسی طرح بھی کابو نہیں کر پا رہی ہے اچھا رانا عرشد صاحب جب وزیراعظم سے ایک ٹیلیفون کالر یہ کہتی ہے کہ ملک میں مہنگائی بہت زیادہ ہو گئی ہے آپ ہمیں گھبرانے کی اجازت دے تو وزیراعظم عمران خان جی رانا صاحب تو وزیراعظم عمران خان یہ کہتے ہیں کہ شکر کریں کہ ابھی پاکستان میں وینیزویلا جتنی مہنگائی نہیں ہوئی تو کیا ہمیں شکر کرنا چاہیے رانا صاحب میں نے یہ رانا صاحب سے پوچھا اس کے بعد جہانگیر ترین صاحب آج تک پی ٹی ای کا حصہ ہیں اور میں بینگ پولیٹیکل ورکر اس چیز کو سمجھتا ہوں کہ جب پنجاب کے اندر پچیس جلائی دو در اٹھارہ کو انٹرنیشنل داندری کے باوجود پنجاب کی کے اندر پنجاب اسمبلی میں مسلمی قنون کی واضح اکثریت تھی اور جو چند ہمارے ازاد جو سولہ یا بیس لوگ الیکٹ ہوئے تھے وہ جب ایک سو اسی پہ آ رہے تھے میٹنگ کے لیے تو راستے میں میں سمجھتا ہوں کہ جو کچھ ہوا کس نے واپس بلوایا اور جہانگیر ترین صاحب کا جو سپیشل جہاز تھا وہی اس کا موجد بنا تھا سباب بنا تھا اور آج میں ارس کرنا چاہتا ہوں کہ کیپنٹ تین میمبر وہ جیما صاحب لگڑیال صاحب دستی صاحب وہاں پر موجود ہیں وہاں پر پانچ یا چار ایم این اے موجود ہیں نہیں رانہ صاحب بینگا پولٹیکل ورکر کیا آپ سمجھتے ہیں کہ وزیراعظم امران قان جہانگیر ترین کی ناراضی مول لے سکتے ہیں میں ارز یہ کرنا چاہتا ہوں کہ اگر تو اصولوں پر ڈسیئن ہوتا اور آج شوگر ملز باندھ ہیں تو وہ سٹا مافیا کون ہے وہ کیپنٹ پنجاب اور وفاقی کیپنٹ میں اور وہ جو ٹائگر فورس پی ٹی آئی کی برتی کی جا چکی ہے ان کے ذریعے قیمتوں میں اضافہ دیا جا رہا ہے اور یہ کسی صورتوں کی ناراضگی کو مول نہیں لیں گے یہ دیکھیں کہ ماشاءاللہ پچھلے ہفتے جنوبی پنجاب کا سودے کا سیکلیٹ کی کینسلیشن کا لیٹر ایشو ہوتا ہے شاہ ملز براشی صاحب ایکٹیو ہوتے ہیں اور وہ کلچ سی ایم سے ملتے ہیں آئی پی ایم سے ملتے ہیں پونے تین سال تو ان کو یاد نہ آیا سوپہ اور اس کی ایلوکیشن آج ہو رہی ہے جاب کی کی اور ساتھ ڈویلمنٹ فانڈز کی اور میں سمجتوں کی ایک دھوکہ ہے ٹھیک رانہ صاحب ذرا رکیے گا محمد خان مدری مجھے یہ بتائیے گا کہ نون لیگ یا پیپلز پارٹی یا آپوزیشن کی کوئی اور جماعت کے لیڈر کے اوپر الزام ہو تو ادارے فوراً حرکت میں آتے ہیں ان کو گرفتار کر لیتے ہیں لیکن آپ خود الزام لگا رہے ہیں اپنی پارٹی کے لوگوں پر دیگر لوگوں پر اب تک ایک گرفتاری عمل میں نہیں آئی اور چینی کی پرائیس جو ہے وہ آسمان سے باتیں کر رہی اور شوٹیج بھی اپنی جگہ پر موجود ہے مدری جی میں گزارشیں کروں کہ یہ جو پہلے بھائی بات کر رہے تھے ہم اس طرح سے بات کر رہے ہیں جیسے کہ پچھلے پچاس سالوں میں تو بہت زبردست اکاؤنٹی بلیٹی اور زبردست معاملات چال رہے تھے یہ پہلی دفعہ ہوا ہے کہ ایک گورنمنٹ سٹنگ گورنمنٹ جو ہے وہ ایک آس در بورڈ جو کہ چینی مافیا ہے وہ ساری پارٹیوں میں بکھ رہے ہیں عمران خان صاحب کا کوئی فیورٹ نہیں تھا اور یہ تو میڈیا کو اس کا جو ہے بلکہ سپورٹ کرنا چاہیے پوری قوم کو سپورٹ کرنا چاہیے کہ یہ جو ہے اکراس رابورڈ عمران خان صاحب اور ادارے جو ہیں نیوٹرل انکواری لانچ اس کا نتیجہ کیا نکل رہا ہے مدنی اس کا نتیجہ کیا نکل رہا ہے مجھے یہ بتائیں دیکھیں بات یہ ہے میں آپ کو ایسا بتاؤں آپ مجھ سے بہتر سمجھتے ہیں کہ یہ جو ہے معاملات اتنے سیدھے نہیں ہوتے ہماری جو ڈشری ہے ہمارے ادارے ہیں ان کو رسپیکٹ فولی میں کہوں کہ وہ جو ہے ہمارے معاملات اتنے زیادہ لنگر آن ہوتے ہیں اتنے لکولاز ہیں اس میں کہ یہ جو ہے فوری انصاف کا جو ہے اس کی راہ میں ہمارے بہت سارے معاملات حائل ہوتے ہیں اگر عمران خان صاحب کے ہاتھ میں رلیو دیں اچھا اس کا اس کا اس کا مطلب یہ ہے محمد خان مدنی اس کا مطلب یہ ہے کہ عمران خان صاحب کے ہاتھ میں یہ نہیں ہے جو آپ کی سپیشل برانچ ہے کیا وہ نہیں جانتی کہ شگر مل مالکان کے جو سپیشل گودام ہے جہاں پر چینی زخیرہ کی جاتی ہے وہ کہاں پر موجود ہیں کیا ان کے تالے توڑنے اسسٹنٹ کمیشنر یا ان کے عملے کو نہیں آتے محمد خان مدنی صاحب ایسا پچھلے پچاس سال سے ہم سب کو پتا ہے کہ پاکستان کو نوچتہ کون ہے کون زخیرہ اندوزی کرتا ہے آپ کو بھی پتا ہے مجھے بھی پتا ہے پچاس سالوں سے ان میں سے کسی نے کیے بلکہ یہ ان لوگوں سے زخیرہ اندوزوں سے تو سارے اپنا اپنا حصہ لے کے کرتے رہی یہ پہلی دفعہ عمران خان صاحب کی جورنمنٹ کو کرتا ہے مجھے تو حیرت ہوتی ہے کہ وہ تنقید کرنے والوں پہ پہلی دفعہ آپ مطلب اکراؤس تا بورڈ اچھا آپ کرتے کس بات کا دے رہے ہیں گورنمنٹ کو شورٹیج کا یا ایک سو بیس روپے فی کلو پر 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 پرائس پہنچانے کا کرتے کس بات کا دے رہے ہیں شورٹیج کا تو سر آپ تب کرتے گورنمنٹ کو دیں جبکہ گورنمنٹ تو اس کو چھپا رہی ہو یا حقائٹ کو مسک کر رہی ہو وہ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ جو ہے مطلب ہم جتنے بھی لوگ ہیں ملوث ہیں اس میں ہم ساروں کی انکواریز کر رہے ہیں اس کا نتیجہ کیا نکل رہا ہے مدنی لیکن میں آپ کو بات دا ہوں میں آپ کو بتایا ہے کہ ہمارے سسٹمز کے اندر بڑے فلاؤز ہیں ہماری جو انصاف اچھا مدنی اگر میں آپ کی بات ٹھیک سمجھا ہوں مجھے ایک منٹ دیجئے گا مدنی آپ ایک منٹ ذرا رکھے گا حامد مشرقی صاحب مدنی یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ سسٹم کے اندر اتنے لکوناز ہیں اتنے فلاؤز ہیں جو ہمارا عدالتی نظام اتنا سست روی کا شکار ہے جس کی وجہ سے ان لوگوں کو ریلیف مل جاتا ہے لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ اپوزیشن لیڈرز جو ہیں وہ تو مہینوں جیل میں رہتے ہیں نیب ان کے خلاف حرکت میں آ جاتا ہے جو اینٹی نارکاٹکس فورس ہے وہ رانہ سناولہ کو ان کی گاڑی سے ہیروین بھی برامت کر لیتی ہے اس کی ویڈیو بھی کبھی منظر آن پر نہیں آتی تو یہ سارے لکوناز جو ہیں یہ صرف اور صرف حکومتی عراقین کے لیے کیوں ہیں اپوزیشن کے لیے کیوں نہیں آمد صاحب بلکل اویس اور دیکھیں پاکستان کا قانون جو ہے وہ اتنا لاچار نہیں ہے وہ سسٹن کمیشنر کو بھی بہت طاقت دیتا ہے وہ گدام پہ زخیرہ اندوزی کے اوپر جا کر وہ تالے توڑ سکتا ہے وہ اس کا جتنا بھی زخیرہ ہے اس کو اسی وقت بیچ سکتا ہے اس کے پاس بڑے قانونی اختیارات ہیں پرائیس کنٹرول میجسٹریٹس ہوتے ہیں سارا کچھ ہے مقصد میرا خیال یہ ہے کہ حکومت کی ایک ہی سب سے بڑی جو اس میں ناہلی نظر آ رہی ہے وہ ہے ان کی اپنی رٹ نہیں قائم کر پا رہے وہ حکومت نظام جو چلانا ہوتا ہے دیکھیں آپ کسی کے اوپر بھی نظام دے دیں ماضی کی مثال دے دیں عوام کو اس سے نہیں سروکار رہا آپ خدا رہا ماضی کی باتوں سے باہر آئیے آپ مجھے آج کا بتائیے کہ میرے رمضان میں مجھے چینی ملے گی یا نہیں ملے گی تو کس قیمت پر ملے گی اور اس کے حساسات آئندہ کے لیے حکومت اگر سبسیڈی دینا چاہتی ہے سبسیڈی دے حکومت کسی نہ کسی چاہتی ہے حکومت مجھے یہاں پر ایک بریک لینی ہے اور ناظرین الیکشن سے پہلے وزیراعظم کہا کرتے تھے کہ وہ پاکستان کو ایسا بنائیں گے کہ لوگ باہر سے نوکریاں ڈھونڈنے پاکستان آئیں گے لیکن ان سب لوگوں کے لیے پیغام ہے کہ جب وہ پاکستان آئیں تو چینی ساتھ لے کر آئیں سٹے ویڈاس ویلکم ایک ناظرین بریک سے پہلے ہم بات کر رہے تھے چینی کے بہران کے اوپر رانہ ارشد صاحب آپ مجھے سن سکتے ہیں رانہ صاحب محمد خان مدنی یہاں پر بات کر رہے ہیں کہ حکومت کی جو ویل ہے وہ تو اپنی جگہ پر موجود ہے لیکن سسٹم میں اتنی زیادہ خامیہ ہیں لکوناز ہیں عدالتی نظام اتنا سلو ہے جس کی وجہ سے وہ اس شوگر مافیا پر کابو نہیں پارے آپ سمجھتے ہیں کہ وہ ٹھیک کہہ رہے رانہ صاحب عویس قبال صاحب آپ خود ایک معاشرے سے تعلق رکھتے ہیں مدنی صاحب میرے بھائی ہیں ان کی مجبوریہ کو وہ بات اصل نہیں کریں گے آپ مجھے یہ عرض کرتے ہیں کہ یہ اسی عفتے تین چارجر پہلے تو ریاستہ مدینہ کے دعویدار عمران خان نیازی فرما رہے تھے کہ میں جہاد کرنے کے لئے آتا ہوں پی اے ماؤس یہ کیسے جہادی ہیں جو صبح پنی کالا سے ہیلیکیپٹر پہ بیٹھتے ہیں اور وہ یونسٹی جو ہے پی اے ماؤس وہاں آتے ہیں اور پھر واپس چلے جاتی ہے غریب اب ہم رول رہی ہے وہ کہتے تھے کہ دو لاکھ میں میرا گزارہ نہیں ہوتا آٹھ لاکھ سیلری کر لی اب غریب آدمی اتنا پریشان آپ یقین کریں مافیہز ہیں اور اگر شگر جو ہے وہ پینسٹ یا ستر پہ ملے گی مارکیٹ سے تو دین وہ پرچون پر ہسی رپے یا پچاسی رپے ریٹ ہوگا یہ جو مافیہز ہیں اور کیونکہ عمران خان صاحب اور ان کی پوری گورنمنٹ کی ڈیریکشن ہے انتظامیاں کو ٹی پیو ڈی سیو کو کہ جو ہم کہیں گے وہ کریں گے تو آپ ہوں گے ورنہ ادروائز آپ او ایس ڈی ہو جائیں گے اس لیے مارک کرنا چاہتا ہوں جیسے ڈسکے کے الیکشن میں ووٹر ہی نہیں ووٹ ہی نہیں امبلائی چوری کر کے لے گے اور سناز ہو رہی ہے اسی طرح رانہ صاحب رانہ صاحب لگے ہاتھوں بتا دیں کہ صبح الیکشن میں آپ کو کیا اطلاعات ہیں ڈسکا میں کیا پرام پولنگ ہوگی کیا آپ کے پولنگ ایجنٹس بتا رہے ہیں آپ دنیا کو چاندیز ترین اور ان کے ڈرامے میں عوام کو کیا مل رہا ہے ہمیں رلیف چاہیے ہمیں مافیت کے خلاف ایکشن ہوتا نظر آنا چاہیے وہ نہیں ہوگا یہ ڈراما کریں گے ابھی چار کیابنٹ کے سبائی وزیر وہاں پہ تھے بیس ایمپی ایز تھے چار ایمپی ایز تھے صبح پھر ناشتہ ہوگا ترین صاحب کے گھر میں اور وہ ساڑھے ساتھ مجھے کاملہ اچھا رانہ صاحب مدنی آپ کو میری آواز آ رہی ہے دی آ رہی ہے مدنی آپ نے کہا کہ سسٹم کے اندر بہت سارے لکوناز ہیں جس کی وجہ سے مافیا کے لوگ بچ نکلتے ہیں مجھے یہ بتائیے گا کہ وہ سسٹم کے لکوناز شاہد خاکان عباسی کی دفعہ کہا جاتے ہیں خواجہ آصف کی دفعہ کہا جاتے ہیں رانہ سناولہ کی دفعہ کہا جاتے ہیں یہ سسٹم کے لکوناز صرف خسرو بختیار کی دفعہ کیوں سامنے آ جاتے ہیں جہانگیر ترین کی دفعہ کیوں سامنے آ جاتے ہیں کیوں گے رفتار نہیں کرتے آپ ان لوگوں کا نام بھی افشا کر کے جی اویسا میں نے ساری باتیں رام سے سنی ہیں ذرا میری بات سوٹ جی جی پہلے تو یہ ہے عمران خان صاحب ہیلیکوپٹر پہ اگر جاتے ہیں تو مطلب پبلک وہ زہمت نہ ہو اس وجہ سے جاتے ہیں اور عمران خان صاحب کھانے ماضی کے اکمران جو تازے جو ہے نا وہ اسی وجہ سے پچھلے پچاس سالوں سے جو ظلم کا نظام چل رہا تھا اس کو یہ ماضی کے اکمران جو ہے یہ سارے کے سارے جو چور مچائے شور والا کام کر رہے ہیں یہ لوگ سارے کے سارے اس میں ملوث تھے اور ان کے جو اکاؤنٹس نکلے ہیں آٹھ ان کے نکلے ہیں پیپلز پارٹی والوں کے بارہ جو ہے نون لیک کے ہیں جس میں یہ کرپشن کی ماجگہ کھلی ہوئی تھی اور وہاں سے کرپشن کرتے تھے اور وہ پارٹی فنگ کے نام پہ یا اس طرح کر کے وہاں پر وہ کرتے تھے ابھی انہوں نے جواب دینا ہے اس کا وہ نہیں دے رہے وہ پی ٹی اے جو بدرام کرنے کے چکر میں فس پود گئے ہیں اس طرح بے شمار کام ہیں ہم سب جانتے ہیں کہ جو یہ کام کرتے رہے ہیں جس طرح کا ظلم کا نظام کرتے رہے ہیں اور دوسری بات یہ جو یہ ایم پی ایز ایم این ایز کی گنتی جان رہے ہیں یہ کر رہے ہیں یہ تو یہ ملائکہ خیز بات ہے میں نے مدنی آپ یہ آپ کا پورا جواب اس امید پر سنا کہ شاید اس میں میرے سوال کا جواب بھی کہی ہوگا میں نے یہ پوچھا کہ سسٹم کے لکونہ اپوزیشن لیڈرز کی دفعہ تو آپ لوگوں کے رستے میں نہیں آتے لیکن پسرو بختیار کی دفعہ جہانگیر ترین کی دفعہ آپ کو کوئی سسٹم کا لکونہ جو ہے پان سائیڈڈ ہے تو پی ٹی اے اسے منسلقہ جو لوگ رہے ہیں وہ لوگ شور مچا رہے ہیں وہ پھر کیوں مچا رہے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں زیادہ تارگیب کی ہے حالانکہ ایسا نہیں ہے گورنمنٹ کی پرارٹی ہے انشاءاللہ کہ کاؤس دا بورڈ جو ہے وہ اکاؤنٹی بیلیٹی ہو جس نے پاکستان کو لوٹا ہے اس کا پیسہ نکلنا چاہیے اور قوم کی سہولتوں کے اوپر ان کی مہنگائی پر کابو پانے پر لگنا چاہیے یہ ہی گورنمنٹ کی پرارٹی ہے انشاءاللہ مدری پچھلے سال رمضان میں چینی کا ریٹ یاد ہے آپ کو مدری پچھلے سال رمضان میں چینی کا ریٹ یاد ہے آپ کو مہنگائی سے انشاءاللہ ہم شدکارہ بھی دلوائیں گے مدری پچھلے سال رمضان میں چینی کا ریٹ یاد ہے آپ کو جی جی مجھے یاد ہے جی اس سے پہلے کیا ریٹ تھا کیا ریٹ تھا مدری پچھلے سال کیا ریٹ تھا؟ اچھا پچھلے سال مدری 77 روپے جو تھا چینی تھی آپ لوگوں کی شاندار کار کردگی کی وجہ سے بجائے اس میں کمی ہوتی مدری آپ لوگوں کی حکومت نے اس میں 42 روپے فی کلو مزید اضافہ کر دیا نتیجہ پھر ڈھاک کے وہی تین پاک کیا لوگ سر پر مارے ان تحقیقات کو مدنی؟ دیکھیں میں آپ کو ایک عرض کروں وہ ایسا پچھاسی روپے کا جو ریٹ ہے یہ لکھ کے دکانداروں کو یہ انشورٹ کیا جا رہا ہے کہ اسے زیادہ وہ نہ بیچیں وہ بیچی نہیں رہے مدنی صاحب مدنی صاحب وہ بیچی نہیں رہے جو چینی دے رہا ہے وہ 120 سے انتہاتوں میں 130 سے کم نہیں دی رہا ہے یہ ایل آئیز ہیں نا وہ بھی نجائز منافع ہوری کرتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ یہ ہم استقامت کے ساتھ کھڑے ہوں گے تو اللہ تعالیٰ کی مدد بھی شاولے آل ہوگی اور انشاءاللہ ان کو عبام کو ہم رلیز بلائیں گے دوسری بات یہ کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جو ہے فاطمہ بنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی اگر چوری کرتی تو ان کے ہاتھ بھی کٹے جاتے تو لہٰذا ہمارے پاس اس سے بڑی جو ہے کوئی ریفرنس موجود نہیں ہے نہیں یہ تو آج وزیر آزم نے بھی کہا مدنی لیکن مدنی آپ کو میری آواز آ رہی ہے پکڑ کر یہ مزاق گاتے ہیں مدنی آپ کو میری آواز آ رہی ہے مدنی آپ کو میری آواز آ رہی ہے مدنی آپ کو میری آواز آ رہی ہے تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ جو اصول ہے جو ہمارے سامنے ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ ہمساروں کی ضمعت آ رہی ہے اس کو عمل کروانا اور انشاءاللہ عمران خان صاحب ریاست مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف تیزی سے سفر کریں محمد خان مدنی آپ کو میری آواز آ رہی ہے جی آ رہی ہے آپ نے کہا کہ ریاست مدنی کے اندر قانون سب کے لیے برابر ہوتا ہے ملتان میں نون لیگ کے بلدیاتی جو میمبرز ہیں وہ سپریم کورٹ سے بحال ہونے کی خوشی میں ہوائی فائرنگ کرتے ہیں تو ملتان پولیس ان پر پرچہ دے دیتی ہے لیکن سوشل میڈیا پر پورے پاکستان نے خاور مانیکہ کو ہوائی فائرنگ کرتے دیکھا پرچہ تو دور کی بات اس بارے میں کوئی ذکر بھی نہیں کیا گیا یہ ہے وہ ایکروس تی بورڈ امپلیمنٹیشن آف لاؤ مدنی جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں میں وہ جن آپ ذکر کر رہے ہیں مجھے میں نے نہیں دیکھی وہ مجھے اس کا علمہ نہیں ہے میں چیک کروں گا حامد بشقی صاحب آپ نے مدنی صاحب کی ساری باتیں سنی ان سے میں نے پوچھا ان سے میں نے پوچھا کہ پچھلے سال چینی اٹھتر روپے تھی اب اس میں مزید بیالس روپے اضافہ ہو گیا ہے تو انہوں نے ایک ساری ریلیجیس کانوٹیشن کا استعمال کرتے ہوئے کہا کہ انشاءاللہ ہم استقامت کے ساتھ کھڑے ہیں کیا لوگ جو ہیں وہ ان کو لگتا نہیں ہے کہ انہوں نے دوہزار تئیس کے انتخابات میں بھی جانا ہے میں اس میں یہی کہوں گا کہ ان کی جو بات تھی اس کا لبے لباب یہی تھا کہ ہم ابھی بھی نہ گھبرائیں یہ اور گھبرانا نہیں اگر یہی بات ساروں نے ایٹیچیوڈ یہی رکھنا ہے تو قوم کے لیے مایوسی کے سوا کچھ نہیں رہ جائے گا دیکھئے آپ نے اگلا الیکشن بھی کارگردگی سے جیتنا ہے اگر آپ جیتنا چاہتے ہیں اور دوسری بات یہ ہے کہ دوہزار تئیس ابھی دو سال ہے عوام کے سبر کا اور عوام کی جو ہمت ہے اس کا اتنا امتحان نہ لیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ حکومت ایکچولی پریکٹری کے لیے اگر کوشش کرے تو بہت کچھ کر سکتی ہے دیکھیں جو آپ بار بار کہہ رہے ہیں نا کہ جی اپوزیشن کے لیے قانون عملداری میں آ جاتا ہے تو حکومت کی جہاں نیت ہوئی وہاں قانون عملداری میں آ سکتا ہے اسسٹنٹ کمیشنرز بھی اپنی پاورز یوز کر سکتے ہیں ویجسٹریٹ بھی یوز کر سکتے ہیں کیبنٹ بھی یوز کر سکتی ہے وزیرعالہ بھی کر سکتے ہیں مقصد یہ ہے کہ اب بلا تفریق بلا تفریق جو ہے وہ احتساب ہونا چاہیے لیکن اس کے اندر سب سے پہلے انگریزی کا معاورہ یہ ہے کہ آپ کو گھر سے شروع کرنا پڑتا ہے تو آپ پی ٹی ایٹیو کو بہت ساری انگریہ اٹھ رہی ہیں حکومت جو ہے ایف آئی اے جو ہے وہ جہانگیر ترین کو گرفتار کرے دیکھیں جس کا بھی نام آتا ہے جو بھی جو بھی گلٹی پایا جاتا ہے اگر اس کو نہیں پکڑا جائے گا تو پھر یہ انتقام لگے گا احتساب نہیں لگے گا آپ کو لگتا ہے کہ ایک گورنمنٹ افورڈ کر سکتی ہے جہانگیر ترین اور علی ترین کو گرفتار کرتا ہے دیکھیں اگر اف میں تو پہلے کہہ رہا ہوں اگر نہیں افورڈ کر سکتی ہے تو پھر یہ عوام کو ڈھکو سلا کے علاوہ تو کچھ نہ نہ ہوا عوام کو وہی کاغذی کروائی جیسے یہ کہہ تھی پچاس سال سے یہ ہو رہا ہے ہمیں پچھلی باتیں نہ بتائیں میں صرف یہ کہتا ہوں رانا عرشد صاحب آپ کو لگتا ہے کہ گورنمنٹ جہانگیر ترین اور علی ترین کو گرفتار کرے گی جی یہ ویسا میں نے پوچھا کہ آپ کو لگتا ہے کہ گورنمنٹ جہانگیر ترین اور علی ترین کو گرفتار کرے گی میں سمجھتا ہوں یہ دراما کر رہے ہیں اور اب کیوں کہ ہم کہتے ہیں کہ آپ دلیور کریں ساڑھے سات عرب کی سبسیڈی رمضان اور مبارک کے نافت پنجاب پہ ڈاکہ مار رہے ہیں اور پچاس عرب کے قریب مرکز میں یہ میں ارکانا چاہتا ہوں کہ جو یہ کہہ رہے ہیں کہ پچاسی روپے چینی کا ریٹ ہوگا جب لاہور کی منڈی سے پچانوی روپے چینی مل رہی ہے تو وہ دکان پہ تو ایک سو دہ سک سو پندرہ میں جائے گی اور جو میں سمجھتا ہوں یہ شو بازی کر رہے ہیں یہ چینی چور ہیں آتا چور ہیں یہ وہ چور ہیں اور ناظرین جب آپ بریک سے واپس آئے گے تو اپنے پارٹسپنٹ سے یہ پوچھیں گے کہ اس کرائسس کا حل کیا اس پر بات کریں گے ایک بریک کے بعد بریک سے پہلے ہم بات کر رہے تھے شوگر کرائیسس کے اوپر حمد صاحب آپ نے یہ ساری گفتگو سنی آپ نے محمد خان مدنی کی باتیں بھی سنی آپ نے رانہ صاحب کی بھی تنقید سنی آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آئندہ آنے والے دنوں میں رمضان میں کیا گورنمنٹ کسی قسم کا ریلیف دے پائے گی چینی کی پرائیس کے مد میں آٹے کی اور دیگر اشئے ضروریہ کی مد میں یا یہ سلسلہ اسی طرح چلے گا حمد صاحب اویس بات یہ ہے کہ گورنمنٹ کو ہر صورت ریلیف دینا پڑے گا اب وقت آگیا ہے جب عوام جو ہیں وہ انتہائی پریشانی کا شکار ہیں اور عوام جو ہیں وہ گورنمنٹ سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں امید رکھتے ہیں کہ کسی نہ کسی طرح چاہے حکومت سبسیڈی دے چاہے حکومت کسی کو جیل میں ڈالتی ہے نہیں ڈالتی ہے ہر صورت قیمتیں جو ہیں وہ نیچے آنے چاہیے ورنہ آپ عوام کے غیز و غزب کا شکار ہو جائیں گے آپ عوام کو اس حالت پہ نہ لائیں کہ رمضان کے اندر عوام ایک طرف سے جو ہے وہ روزے رکھ رہے ہو اور دوسری طرف سے وہ حکومت کو کیا کچھ کہہ رہے ہو اس طرح نہیں ہونا چاہیے اور آپ کیا کہتے ہیں کہ آج جو وقت آ گیا ہے جو صورتحال بن گئی ہے اس سے زیادہ مہنگائی کبھی ہو سکتی تھی کبھی سوچا تھا کہ دو سال میں ہمارے ہاں انفلیشن ریٹ کہاں چلا گیا ہے مہنگائی کہاں چلی گئی ہے یعنی تمام اشاریے ایک ہی طرف جاتے ہیں اور وہ یہ ہے کہ جی مہنگائی مہنگائی اور غریب آدمی کا جو جینہ ہے وہ دو بار ہوتا ہے مدنی آپ کو آواز آ رہی ہے مدنی آپ کو آواز آ رہی ہے مدنی بتائیے گا کہ گورنمنٹ جو رمضان میں سبسیڈی دیتی ہے کیا بکیہ گیارہ مہینے لوگوں کو سستی چیزوں کی ضرورت نہیں ہوتی جی میں اتفاق کرتا ہوں بھائی سے جو یہ بات کہوے ہیں گورنمنٹ اس پہ بالکل یہ احساس ہے اور مہنگ خان صاحب سے لے کے ہم سب کو احساس ہے اسی کا عوام مزید میں ہے اب میں اس کی وجہ بتاتا ہوں کہ دیکھیں ہمارے ملک کا تقریباً بوٹا بوٹا اگر دیکھیں تو ساٹھ فیصد جو ہے وہ ملٹی نیشنل کمپنیاں یہاں سے جو کمائی کرتی ہیں یہ ریوریوں جنریٹ کرتی ہیں وہ لے جاتی ہیں تیس فیصد تقریباً ہماری تنخواہوں میں وہ چلا جاتا ہے جو ہم دیتے ہیں اسے بعد بیس فیصد تقریباً کل ملا کے اس کے آس پاس جو ہے ہمارے کرزوں کی جو قسطیں ہم نے ہم نے پچھلے کئی سالوں سے کرزے بے درے لے کے اور انہوں نے تجوریاں بھنی ہیں اور عوام میں وہ پیسے اتنے نہیں لگی اگر لگی ہے تو آج حالات کچھ اور ہوتے تو گورنمنٹ کے پاس پرپارمنگ روم بہت نیرو ہے تو اس نیرو روم کے باوجود اکٹس مائی دو ہزار اٹھارہ تک چینی کی پرائیس پچھپن روپے فی کلو کیسے تھی اب ایسا میں بات سننے کسی بھی سنا کریں اب مزارش ہے کہ ہم نے گورنمنٹ چاہتی ہے کہ دل ہے کہ وہ عوام کو ریلیف دے وہ کس طرح دے گی اب ہمیں مزید کردے لے کے مزید مہنگائی ہم کریں گے اور جو انہوں نے کردے لیے اس کی بیعہ سے آئیے میں رانہ صاحب آخری کمنٹس یہ مطلب زیادتی کر رہے ہیں میرے پیس وقت ختم ہوگے نا مدنی صاحب میں کبھی آپ کے ساتھ زیادتی نہیں کرتا ہوں سمجھانا یہ چاہ رہا ہوں کہ ہمارے پاس کوئی آپشن نہیں ہے اس کے بجائے کہ ہم اکروس ڈا بورڈ اکاؤنٹی بیلیٹی کریں پیسہ لوٹا ہوا ریکبر کر کے وہ عوام کو ریلیٹ دیں یہ لوگ جب آپ کرنے لگتے ہیں تو یہ شور مچا دیتے ہیں کہ یہ ٹارگٹ کیا جا رہا ہے اور یہ کیا جا رہا ہے تو خدا کا خوف کریں یہ لوگ مطلب یہ ایک تو یہ چوری کرتے ہیں اور چور مچاتے ہیں یہ لوگ جی رانہ صاحب آپ کو آواز آئی اور فرق چینی اور گندم کو امپورٹ کرتے ہیں ارپورٹ کا کمارے ہیں اس لیے میں ارس کرنا چاہتا ہوں کہ یہ نلائک ٹولہ ہے نہ اہل ٹولہ ہے یہ عوام کو ریلیٹ نہیں دے رہا ان کی ایک ہی ڈیوٹی ہے بہت بہت شکریہ رانہ ارشل صاحب بہت بہت شکریہ محمد خان مدنی حامد المشرقی ناظرین چینی کی پرائز تو ایک طرف کچھ حرصہ پہلے عمران خان صاحب یہ کہا کرتے تھے پرائم منسٹر کے باتھ روم کے اندر واتس ایپ نمبرز ہوا کریں گے اس صفائی کی صورتحال کو وہ مانیٹر کریں گے آپ خود دیکھ سکتے ہیں کہ اس وقت پبلک واش رومز میں اس صفائی کی کیا صورتحال ہے پروگرام دیکھنے کے لئے شکریہ